السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم اپنے کچن میں بہت زبدت سے بہت مزے کی سنیکس کی ریسپیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ ریڈی ہوتی ہے اور بہت مزے کا اس کا فلیور ہوتا ہے بہت جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی یمی سے یہ کباب ہم بنائیں گے جو کہ چکن اینڈ نوڈلز کٹلرز ہیں جن میں ہم کوٹنگ بھی کریں گے بٹ کوٹنگ آپشنل ہوگی آپ چاہیں تو آپ دوسری طرح نوملی اس کو فرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس تمام چیزیں ریڈی ہوں گی تو یہ کباب جس 10-15 منٹس کے اندر بلکل ریڈی ہو جائیں گے ان کباب کو بیسکلی ہم شیلو فرائے کریں گے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اس کو دی فرائے کیا جائے سو آئی ہاپ آپ سب کو ہماری ریسپی ضرور اچھلی ہمارے پاس یہاں پر انگریڈنٹس ہیں جو ہم اس نوڈلز اور چھیکن کٹلرز کے لئے ہمارے پاس یہاں پر تمام چیزیں موجود ہیں اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس وقت ہمیں کونسی چیز ایڈ کرنے ہوگی تو اب ہمارے پاس یہاں پر ایک باؤل ہے اور اس باؤل کے اندر ہم ایڈ کریں گے یہاں پر ہمارے پاس دھائی سو گرام چھیکن جی جس کو میں نے سب سے پہلے بوائل کیا اور اس کے بعد شرد کر لیا ہے شرد بہت زیادہ موٹے پیسز کے اندر آپ نے کرنا ہے بہت پتلے پیسز آپ نے اس کے لئے نہیں کرنے چکن ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس آلو تھے جو کہ میں پاس 3 میریم سائز کے آلو تھے اور ایک میریم سائز کا ہمارے پاس پیاس تھا یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے تو یہ بھی ہم نے اب ایڈ کر لیا ہے اور ساتھی یہاں پر ہمارے پاس نوڈلز ہیں جن کو میں نے بوائل کیا تھا میں نے چکن بوائل کی تھی اس کے اندر سٹوک بچ گئی تھی تقریباً ایک کپ تو اسی کے اندر میں نے اور پانی ڈال کے ان نوڈلز کو بوائل کر لیا تھا جو نوڈلز ہی ایک پوری اسٹک ہوتی ہے اس کو آپ نے تقریباً 3 پارٹس کے اندر توڑنا ہے اور اس کے بعد یہ اس طرح کے نوڈلز ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اتنے بڑے سائز میں یہ نوڈلز ہونے چاہیں تو یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کے لئے کھنڈلز کیا ہے لیکن میں نے یہاں پر اسپیکٹی کا یوز کیا ہے تو آپ کے پاس جو چیز ہو آپ اس کے لئے اس کے لئے اور اب ہم اس کے لئے اسپائسی اس کے لئے اسپائسی یہاں پر میرے پاس نمک مرچو کا پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہے کالے مرچو کا پاورڈر ہے چلی فلیک اس کے لئے ایٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہاف ٹی سپول سے تھوڑا سا زیرا یہ ہمارے پاس زیرا کالا زیرا ہم اس کے لئے اور میں نے یہاں پر یہ روست کر کے تو اس سے زیادہ اچھی سی فلیور آتا ہے اور اب ہم ان چیزوں کو اچھے سے میش کر لیں گے ایک ٹائپ کے آلو اچھے سے نوڈلز اور چکن کے ساتھ مکس ہو جانے چاہیے تو آپ یہ کام اس پیچولا سے بھی کر سکتے ہیں بٹ میں یہ کام ہاتھوں سے کروں گی تاکہ اچھے سے ہمارے نوڈلز اور آلو وغیرہ آپس میں مکس ہو سکیں تو میں ان کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو ہم اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر مزید چیزیں بھی ایڈ کر دیں گے جس میں یہاں پر ہمارے پاس پودینہ حردنیا اور ہری مرچھیں ون ون ٹیبل سپن ہم اس کے لئے یہاں پر آپ چاہیں تو آپ زیادہ بھی یہ اس کر سکتے ہیں لیکن ہری مرچھیں اتنی انف رہیں گی اور ساتھ ہی یہ ڈانے کے بعد میں پاس یہاں پر ہاف کپ بریڈ کرمز یہ ہم اس کے لئے ایڈ کر دیں گے اور ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے میندر میندر میدر زیادہ جو اس کے لئے میندر ضرور اپنے کلیننگ ہم نے کر دی ہے یہاں کی کیونکہ بہت زیادہ میسے ہو جاتا ہے اور اب ہم اس بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے یہ چیزیں آپ ہاتھوں سے ہی کریں اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسارے چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں اس ٹیم پر چیک کر لیجئے اگر آپ کو کم یا زیادہ لگے کم لگے تو آپ ایڈ کر سکتی ہیں زیادہ ایسے نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے بلکل مناسب چیزیں اس کے لئے یوز کی ہیں تو اب ہم اس کے کٹلٹس بنانے کی طرف چلتے ہیں میں نے یہاں پر ایک کباب اس سائز میں ریڈی کر لیا ہے اس طرح کا کباب ہم اس کے لئے یوز کریں گے کیونکہ ہم نے اس کے بعد میں کوٹنگ بھی کرنی ہوگی تو اتنا سائز انف رہے گا کس طرح سے بنانا ہے بس آپ نے ہاتھوں کے اوپر ذرا سا آئل لینا ہے اس سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو گریز کر لینا ہے تاکہ اسانی سے ہم یہ کٹلٹس بنا سکے اور پھر ایک اماؤنٹ میں آپ نے بیٹر لینا ہے جتنا آپ نے کباب بنانا ہو اس کو اس طرح سے سرکل فارم میں کرنا ہے جس طرح سے نورمل کٹلٹس بنائے جاتے ہیں سائز کو آپ نے کر دینا ہے ایکوال رکھنا ہے تاکہ ان میں کریکس کم آئے اور پھر آپ نے ان کو اس طرح سے پوش کر لینا ہے تو آپ کے کباب سرے ریڈی ہو جائیں گے تو اسی طرح سے اب ہم ویڈی کر لیتے ہیں اور پھر فرائن کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کباب بنانے کے بعد تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو فیزر کے اندر آگے ہیں اس کے اندر جو بیٹر ہے وہ اچھے سے آپ اس نے سٹک ہو سکے جس سے ہمارے کباب کوٹنگ اور فرائن کے بعد اب ہمارے کباب فرائن کے لیے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اچھے سے یہ بلکل سخت سے ہو جانے چاہیے تو پھر اہی ہی آپ ان کو فرائن کیجئے گا اور ہزبی زورت ہمارے پاس یہاں پر بریڈ کرمز ہیں جو کہ اس طرح سے ہیں میرے پاس اور ساتھ ہمارے پاس ایک ادر انڈا ہے اور اس انڈے کے اندر ہم ایڈ کریں گے اور اس پانی کے اندر سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے جتنا آپ ایک انڈے کے اندر نمک ایڈ کرتے ہیں اتنا ہی اس کے اندر ایڈ کیجئے گا یہ جسٹ کوٹنگ کو اچھا سا فلیور فول بنانے کے لیے ہوگا اور اتنی ہی ہم اس کے اندر لال مرچے ایڈ کر رہے ہیں آپ چاہیں تاپ کالی مرچے بغیرہ بھی ہی اس کر سکتے ہیں اس کو بس ہم اس کے ساتھ اچھا سے مکس کر لیں گے اور اس پانی کو ہم ایڈ کر دیں گے انڈے کے اندر اس سے کیا ہوگا کہ انڈے کی کوٹنگ جو ہوگی وہ بہت زیادہ ہیوی سی نہیں ہوگی بلکل لائٹ سی کوٹنگ ہوگی جو اچھی بھی لگے گی تو ہم اس کے اندر اولیو ایڈ کر رہے ہیں اولیو ایڈ کر رہے ہیں اولیو ایڈ کرنا ہے کہ آپ نے ہلکا سا اس کو شیلو فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ آئل ہم اس کے لئے یوز کریں کہ اس طرح سے ہلکا سا بلکل بریڈ کرمز سے کوٹ کر لیں تاکہ سائٹس میں اگر آپ کو پانی سے محسوس ہو رہا ہو تو وہ ختم ہو جائے گا بلکل اور پھر آپ اس کو انڈے میں اس طرح سے ڈپ کریں اور فوراں ہی آپ اٹھا لیں اور ایکسلز جو انڈا ہو آپ نے اس کو لیف کر دینا ہے بہت آور کوٹنگ آپ نے اس کی نہیں کرنی ہے اور اب دوسرے ہاتھ سے ہم اس کے اوپر بریڈ کرمز ڈالیں گے اس طرح سے بریڈ کرمز سے بھی بلکل لائٹ سا ہم اس کو کوٹ کر لیں گے بہت آور کوٹ ہم نہیں کریں گے اور آئل گرم ہو چکا ہے اس طرح سے پتا چلے گا کہ آپ کوئی بھی بریڈ کرمز کا پیس ڈالیں گے تو اس کے اندر سے بلکل ہلکی ہلکی سے آوازیں آنی چاہیے تو ہم نے اب یہ ڈال دیا ہے ہر چیز اس کے لئے کوک ہے اس لئے فلیم کو آپ نے میڈیم پر کر دینا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا ونیا کرسپی نہیں بنیں گے تو میڈیم فلیم ہم نے کر دی ہے اسی طرح سے بنا کے میں اور ڈالتی رہتی ہوں اور جتنے اس پین میں آسکیں گے ہم پھر اتنے اس باری میں فرائے کریں گے تو میں نے سارے کباب اس کے اندر ڈالتی ہیں ہیں اور فلیم کو میں نے میڈیم پر ہی رکھا ہوا ہے میڈیم فلیم پر ہی ہم چیک کریں گے کہ پہلے کباب کی اگر نیچے سے گولڈن ڈراؤن ہو گیا ہوگا پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے تو جب یہ گولڈن ڈراؤن ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گے اب ان تین کبابوں کو پکتے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے تو اب ہم ان کی سائیڈ ایسا کرتے ہیں کہ چینج کر لیتے ہیں بلکل آرام سے آپ نے کرنی ہے سائیڈ چینج اس طرح سے بلکل آرام سے ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ان کو اچھے سے سیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا تو یہ سائیڈ بھی اچھے سے ٹرن ہو جائیں گے اس سائیڈ سے بھی ہم اس کو دو منٹ کوک کریں گے اور پھر ہم اسے ٹیش آؤٹ کریں گے تو اب یہ ہمارے زبادست سے بہت مزے کے اور بہت جلدی بن جانے والے نوڈلز اور چکن کٹلٹس بن کے ریڈیو ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم نے آلو اس لئے اس لئے یوز کیا تھا تاکہ ہمارے یہ کباب اچھے سے بائنڈ ہو سکے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی اس کا بیٹر باہر نہیں نکلا تو آپ سب کو ہماری ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو فل وچ ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چائے کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک تو اب ہم ایک کباب ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ اندر سے کس طرح کا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سے اس کے اندر نوڈلز کا ٹیکسٹر ہے بہت اچھے سے نوڈلز کو آپ نے بلکل پچکام نہیں دینا تو اب ہم اسے ٹرائے بھی کرتے ہیں کہ اس کا فلیور کیسا ہے کیونکہ خوشبو تو اس کے اندر سے بہت مزی کیا رہی تھی فلیور بھی اس کا بہت مزی کا ہے سو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد فیڈبیک بھی اپنا ضرور دیجئے گا تو یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں زبدس سے نوڈلز کٹلرز جس کے اندر ہم نے چکن بھی یوز کی ہے اور پوٹیٹوز بھی ہم نے اسے ٹرائے کرتے ہیں